اے بسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری کل کے ہنسا کے بعد بھی راجستان کے سرگار اور پولس نے کوئی سبق نہیں سیکھا کرولی میں اوپد رویو نے دو دلت نیتاؤں کے گھروں کو آگ لگا دی اس میں ایک بی جے پی کی ودایق راجکماری جاتف اور دوسرے پورو ودایق بھروسی لال جاتف ہیں دھائرہ ایک سو چوالیس لاغو ہونے کے بعد بھی چالیس ہزار لوگ جمع ہو گئے اور پرشاسن تماشا دیکھتا رہا اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جب سرگار کے اپنے ودایق ہی سرکشت نہیں ہے تو راجستان میں عام جنتہ عام لوگ کتنی سرکشت ہے کون سرکشت ہے راجستان کی بی جے پی سرکار دیکھتی رہی دہشت پھیلتے ہوئے آگ لگتے ہوئے پتھر چلتے ہوئے ٹاپو پر بیٹھی ہوئی سرکار سوچ رہی تھی کہ اس کا دامن محفوظ ہے لیکن اس آگ میں اب اس کا اپنا ہی دامن چھلستے لگا ہے چالیس ہزار لوگ کرولی میں ودایق کا گھر پھوٹنے پہنچ گئے ودایق بھی دلت اور دلت میں بھی مہیلہ بھیڑ نے بی جے پی کی ودایق راج کماری جاٹوں کے گھر پر حملہ بول دیا تھا پہلے نارے لگائے اور پھر آگ لگا دی راجستان میں کل جگہ جگہ ہوئی ہنسہ اور اپدرف کے بعد آج ایک بار پھر جگہ جگہوں پہ ہنسہ بھڑک اٹھی ہے ہم اس سمیں راجستان کے کرولی زلے میں ہیں یہ بھروسی لال جاٹف جو کی پورف منتری اور پورف کانگریس ودایق ہیں ان کے گھر کو اپدرفیوں نے آگ کے حوالے کر دیا ہے یہ پورا گھر جو ہے اس سمیں جگہ جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نشان آپ کو دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے بھیانکر یہاں پہ بھیاوی ستیتی رہی ہوگی جس طریقے سے اپدرفیوں نے اس کو آگ کے حوالے کیا ہے ایک دن پہلے دلیت اترے تھے سڑکوں پر آج دلیتوں کے خلاف زمان اترے کہ ہم آپ کی نہیں چلنے دیں شہر میں دلیت ویروڈھیوں نے مارچ نکالنا شروع کیا ہنسا کے ویروڈ ہوئے پرتی ہنسا کا جلوس نکلا اور شروع ہوا ایک ایسا کھیل جس میں ویدھایق اور پورو منتری کا گھر بھی اچھوٹا نہیں رہا راجکماری جاتوں اور پورو منتری بھروسی لال جاتوں کے گھر آسپاسی ہے رام راج کے نام پر کھونک دیا پولیس کو پتا تھا کہ شہر میں ماحول بگڑ رہا ہے اس نے بگڑنے دیا ایک دن پہلے کی ہنسا سبھی اس نے کوئی سبک نہیں لی ہنڈون علاقے کے پاس پولیس پیدل مارچ کر رہی تھی اور اپ دروی اتبات مچا رہے تھی ان کا ارادے کھنکھار لگ رہے تھی پولیس نے احتیاطی طور پر روکنے کی کوشش کی لیکن یہ ایک فضول کی کوشش تھی پولیس کی دنگا ویروڈی گاری کھڑی اور پلوائی ویدھایک کے گھر پہنچ گئے پور منتری کے گھر پہنچ گئے ویدھایک پیوز پارٹی کی جس کی سوبے میں سرکار قائدے سے پولیس کو تینات رہنا چاہیے تھا سخت ہونا چاہیے تھا لیکن اس کاملہ درشک سے زیادہ کچھ نہیں ستہ دھاری پارٹی کی ویدھایک راج کماری جاتوں کا گھر پھونک دیا گیا پور منتری بھروسی لال جاتوں کا گھر جلا دیا گیا ایک دلیت ویدھایک دوسرا پور و دلیت منتری دھاوا بولنے والے دلیتوں اور پچھڑوں کے خلاف تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دن پہلے کے ہنسا کے ویروڈ میں وہ شانتی بحال کرنے آئے اور اس کا طریقہ یہ نکالا کہ بیجے پی کی دلیت ویدھایک کا گھر پھونک دیا جائے سوال پھر وہی ہے سرکار کر کیا رہی کیا کر رہی ہے پولیس اور کیا کر رہا ہے پرشاسن سچ یہ ہے کہ بیجے پی کی سرکار دلیت آندولن کی ہنسا کا بھی آنند لے رہی تھی اور دلیتوں کے خلاف ہنسا کا بھی آنند لے رہی ایک ناکام سرکار کے راج میں ایک نکمی پولیس کو جو کرنا چاہیے تھا وہی اس نے کرولی میں کیا دونوں طرح کے ماملے دھرچ کر لیے اب جب ویدھایک کا گھر بھی محفوظ نہیں تو محفوظ کون ہے یہ سوال بیمانی ہو چکا ہے تیش میں ایک ایسا ماحول تیار ہو چکا ہے جس میں جو جسے چاہے مار دے جو جسے چاہے جلا دے جو جسے چاہے اجار دے سرکار کسی کو نہیں بچائی گی یہ ایک ایسا دور ہے جس میں ہر حملے کی ذمہ داری آکرمنکاری کی ہے اور سرکار نرجن دویپ پر بیٹھی ہوئی ایک ایسی چڑیا جس کا جنتہ سے کوئی سروکار نہیں لیکن اس کی معصومیت اب ماننیوں کے گھروں کو بھی خاک کر دینے پر آمادہ ہے آشٹک پہ سرگاروں اور بلز نے گل بھی تماشا دیکھا اور آج بھی تماشا دیکھ رہی ہیں چوست پرشاسن اور بھائی مکتب ویوستہ کا وعدہ کرنے والی ایک سے ایک پرتاپی سرکاریں دیکھتی رہ گئی اور ویروت کے نام پر آتنگ نے شہروں کو بندھک بنا لیا حیران کرنے والی بات یہ رہی کہ ہنسہ سے یاری کے تمام ثبوتوں کے بعد بھی آج ہنسک آندولن میں اتپات مچانے والے ستنتر ہیں آزاد ہیں اور اس کڑی میں سب سے زیادہ پریشان کرنے والی تصویریں آئیں مدبردیش کے گوالیر اور مرینہ سے کہاں ہے کوتوالیوں میں آگ لگا دینے والے کہاں ہے بسوں کو بھوپ دینے والے کہاں ہے کاروں کو کوئلہ بنا دینے والے کہاں ہے زندگی کو بندھک بنا لینے والے کہاں ہے بازاروں کو لوٹ لینے والے یہ کام کس کا تھا کون تھے وہ لوگ جو دلیتوں کے آدھولن میں گھس کر لہرہ رہے تھے بندو کے کون تھے وہ لوگ جو سی ایسٹی ایکٹ میں بتلاو کے خلاف تھمے ہوئے بھارت میں اپنی بےہیائیوں کا جھنڈا لہرہ رہے تھے کون تھے سفید بشت والے دہشتگرد کون تھے کالے چشمے والے بلوائی کہاں سے آئی تھی جھک پتلون والی پلٹن پولیس کو کچھ خواہ دے والیر میں پسٹول لہراتے اس گھنڈے کو دیکھیں دلیت آندولن میں گھس کر گولیاں داگ رہا تھا بند دکانوں کی اوٹ سے سامنے والوں پر اگر ادھر بھی دلیت تھے ادھر بھی دلیت تھے اور باقی سب ان کے آندولن کی اراجکتہ کے بیڑیت تو یہ گنڈا تھا کون صاف ہے اس کا چہرہ صاف ہے اس کی رنگت صاف ہے اس کی پسٹول اور صاف ہے اس کی نیت لیکن ایسا لگتا ہے کہ گوالیر پولیس نے اسے بچا لینے کا فیصلہ کیا ہے جسے جیل کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ چھٹا گھوم رہا ہے پولیس نے کچھ نہیں دیکھا کچھ نہیں سنا کچھ نہیں سمجھا یہ کہانی اکیلے گوالیر کی نہیں ہے مورینا میں تو بندوک لے کر نکل گیا ایک آدمی اور چڑھ گیا اپنی چھت پر دکھانے لگا نال چڑھانے لگا گھوڑا اور داگنے لگا گولی شہرات سکھ چوہان کے پولیس چوکس کڑی تھی سب کچھ دیکھ رہی تھی چمبل میں اترے رام راج کے مزے لے رہی تھی بابو لوگ گولیاں داگ رہے تھے اور خاکی والے گلی میں کھڑے ہو کر موتو کھیچ رہے تھے لیکن پہچانا کسی کو بدلے ہوئے اسی اسٹی ایکٹ کے خلاف ہوئے ہنسا میں سب سے زیادہ موتے مدھے پردیش میں ہوئی ہے کوالیر میں دو بھنڈ میں دو دو مورینا میں اور ایک ڈبڑا میں مرنے والوں میں چاد دلی تھے لیکن پولیس نے نہ تو کسی کو دیکھا اور نہ ہی کسی کو روکا اب جب دیکھا ہی نہیں روکا ہی نہیں تو کاروائی کا سوال کہا ہو کمال کی پولیس ہے ہندوستان کی گوگل فیس بک ورکس اپ دیکھ کر سیریہ میں آئی ایس آئی ایس کا آتنکی کھوش لینے والی پولیس کی آقوں میں موتیا بندو تر آیا سامنے سامنے گولیاں داگنے والے سامنے سامنے لاتھیا بھانجنے والے سامنے سامنے بندوق لہنانے والے سامنے سامنے آگ لگانے والے کسی کو نہیں پہچان پائیں سنتری اور منتری مل کر آئی سپائز کھیلتے رہے آپ کو جو کرنا ہے کر ڈالیے ہم کچھ نہیں کہیں گے ہم کچھ نہیں کریں تو قانون کے سارے توبچی تاختے رہ گئے اور گنڈا گلی کے بندوقچی بندھک بنا ہوئے تھے پورے شہر جو ساری دنیا کو دکھ رہے تھے وہ کیول سرکار کو نظر نہیں آ رہے تھے پولیس کو نظر نہیں آ رہے تھے قانون کے نگہبانوں کو نظر نہیں آ رہے تھے آج تک پیارو اپنے ادھکاروں کے نام پر آم جنتہ کے ادھکاروں کو کیسے کچھلا گیا بتائیں گے آپ کو دیکھتے رہیے فشش بھارت بند ہوا زبردست ہنسا ہوئی بارہ لوگوں کی جان چلے گئی تو بھارت بند کے دوران اپنے ادھکاروں کے نام پر جس طرح سے آم لوگوں کے ادھکاروں کو روندہ گیا کچھلا گیا اس کی مثالیں سب بھی سماج میں بہت کم ملتی ہیں جوتپور میں ایک سب انسپیکٹر کی موت ہو گئی ہاجیپور میں ایک بچوے کی ایمبولنس میں موت ہو گئی بجنور میں ایک بزرگ کی بوت ہو گئی کون ہے ان کا سمجدار اور کون دے گا ان موتوں کا حساب کون دے گا حساب جوتپور میں اس پولس والے کو پردشن کاریوں نے دوڑا دوڑا کر پیٹا تھا اپنے ادھکاروں کی آگ میں جلنے والے لوگ جان لے لینے پر آمادہ ہو گئے تھے سب انسپیکٹر مہیندر چودری کی موت ہو گئی ایک پولس والے پر ہوئے اس حملے کو درجنوں پولس والوں نے دیکھا تھا لیکن اب وہ کسی کو نہیں پہچان پا رہے گا دلی تاندولن کی راہوں پر بکھر ہوئی ایسی تمام کہانیاں اپنے حال پر چیختی ہیں جیسے ہاجیپور کے جام میں فسی ہوئی یہ عورت رو رہی تھی ہاتھ چھوڑ رہی تھی مننتیں کر رہی تھی کہ میرا بچہ ایمبلنس میں فسا ہے جانے دو نہیں تو مر جائے گا لیکن سمویدھان کی دوہائی دینے والے بلوائی انسانیت کا پاٹ گھون گئے تھے ادھر پردیش کے بجنور میں ایک بیٹا اپنے بزرگ باپ کو اسپتال لکر بھاگا لیکن پردرشنکاریوں نے سڑک بند کر دی تھی سیکڑوں لوگ چوراہے پر جم گئے گاڑی آگے نہیں جا سکتی تھی بیٹا بیمار باپ کو کندھے پر لے کر دوڑا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا جو اس کندھے کے بوجھ کو بانٹ لیتا کندھے سے پتا کی دیہ جب سڑک پر اتاری تو وہ لاش بند چکی تھی میرٹ کی سویتہ سینی کے گردے خراب تھے علاج کرانے مزفر نگر سے موڈی نگر جا رہی تھی لیکن میرٹ کے سڑکیں لال ہوئی پڑی تھی کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کسی کے بھیتر انسانیت نہیں بچی تھی مزفر نگر سے مرینہ تک انسانوں کے بھیتر انسانیت کی موت ہو چکی تھی نہ بزرگ بخشے گئے نہ بیمار اور نہ بچے اور یہ کہتے ہیں ہم دیش بدلنے کے لیے لڑھ رہے ہیں آج تک موسیقی